عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ایک سوال آیا سوال یہ ہے کہ عورت کس عمر کو پہنچ کر نفس کا اختیار رکھتی ہے کیا عورت کو ایک بار حیث کا آ جانا بلوک کی نشانی ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب کچھ ہیوں ہے کہ پندرہ برس کی عمر جس وقت پوری ہو جائے اس وقت لڑکی شرن بالغہ شمار ہوتی ہے اگر اس سے پہلے اسے حیث آ جائے تو اس وقت بالغہ ہو جائے گی اگر حیث وغیرہ کی کچھ علامتیں بلوک پائی جائیں تو اس وقت بالغہ ہو جائے گی اور اگر حیث وغیرہ نہ آئے تو پندرہ سال پورے ہونے پر بالغہ شمار ہوتی ہے اسی طرح ایک اور سوال آیا سوال یہ ہے کہ والدین بالغہ لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں مگر جہاں والدین لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکا اس کے خلاف دوسری جگہ شادی کا خواہش مند ہے والدین کو وہاں کرنا چاہیے یا نہیں اگر لڑکا والدین کے خلاف شادی کرے گا تو کیا گناہگار ہو جائے گا یا نہیں تو چلیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ جہاں لڑکا شادی کا خواہش مند ہے والدین کو چاہیے کہ وہاں پر ہی اپنے بیٹے کی شادی کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی مرضی کے خلاف کرنے پر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو آپسی پیار نہ ہو اور لڑکے کو بھی حد تعل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی بات مانے لیکن اپنی خواہش اور رضا کے مطابق خلاف والدین کو منائے اگر نکاح کر لے تو لڑکا گناہگار نہ ہوگا لیکن نکاح کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ والدین کو اپنے رازی کرے اسی طرح ایک اور سوال آیا سوال یہ ہے کہ اگر خواہند مسلسل نو دس برس سے اپنی بیوی کے نان نفقہ اور جملہ اخراجات فراق دلی سے ادا کر رہا ہو اور بیوی نے اس سارے عرصے میں اپنے خواہند کو حق کے زوجیت سے محروم رکھا تو اس کی شریعت محمدی میں کیا سزا ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی عورت جو بغیر کسی صحیح عذر کے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے اس کے لئے دنیا میں تو یہ سزا ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے سکتا ہے اور آخرت میں ایسی عورت رحمت سے محروم ہوگی اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین